اسلام علیکم بیوئرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو ہے وہ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو نہ صرف تھوڑی سی سیر کروانا تھا ہم باہر نکلے ہوئے تھے اور سیل لگی ہوئی تھی ایسے ہی ہم دیکھ رہے تھے چیزیں لیکن اس سے زیادہ مقصد آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنے کا تھا تو مختلف سیلز یہاں پہ لگی نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ سیزن سیلز کا ہوتا ہے اور انڈ آف یئر ہے سال ختم ہو رہا ہے تو بارال ہمیں کچھ سروے کرنا تھا ہم سروے ہی کرتے پھر رہے تھے لیکن وہ اکبرالعبادی نے کہا تھا نا شاید انہوں نے کسی اور پیرائے میں کہا کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جب بھی کسی مال یا مارکٹ میں جائیں تو آپ خریداری کی غرض سے جائیں وہاں اور بہت سے کام بھی آپ کو ہوتے ہیں بعض وقت آپ محض سروے کرنے چاہتے ہیں بعض وقت وہاں کچھ دفاتر ہوتے ہیں کچھ اور جگہیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے تو مقصد آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنے کا تھا اور مخاطب میرا خاص اس وقت وہ بہنیں اور بچیاں ہیں جو یہاں آنے والی ہیں یا نئی نئی آئی ہیں کچھ تو وہ ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں جو شاید متجسس رہتے ہیں یہاں کی زندگی کے بارے میں تو ان کے لیے کچھ کہنا چاہ رہی تھی میں تو یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ پہلے تو یقینا یہاں کی چکا چوند آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا متاثر کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک عجیب سی اداسی بھی ہوتی ہے کہ آپ اپنے وطن سے اتنا دور آ گئے ہیں خاص طور پر وہ بچیاں جو بڑی فیاملی سے آتی ہیں ان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے یا دوست احباب یہاں پر نئے نئے جب آپ آتے ہیں تو اتنے نہیں آپ کو ملتے یا نہیں بنتے لیکن یقین مانیے وقت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو دوست بھی اچھے ملتے ہیں اور اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات تو وہ فیملی میمبرز کی طرح ہی ہوتے ہیں تو بارال یہاں پہ ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف کمیونٹیز کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جس میں دوسرے ممالک کے جیسے بھارت کے بنگلہ دیش کے لوگ شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں کے مقامی لوگ بھی آپ کو یقیناً ملتے ہیں ان سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اور ان چیزوں میں اتنی لرننگ ہے اور اس انٹریکشن کا آپ کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا ویجن آپ کا ایک کینویس سوچ کا وسیع ہو جاتا ہے ایک وسیع النظری آپ میں آتی ہے وہ سطح قلبی پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح سے مختلف ثقافتوں کے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ مل جل کر رہ سکتے ہیں اور یقین مانیے کہ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو دوسرا جو ہے وہ یہاں پر آپ مختلف ذائقوں سے آشنا ہوتے ہیں عرب ممالک میں کیونکہ میرا زیادہ ایکسپیرینس جو ہے وہ انہی ممالک کے حوالے سے ہے میرا قطر اور یو اے ای میں قیام رہا ہے مسکت سے پہلے تو مختلف ذائقے جو خاص عربی ذائقیں ہیں وہ چکنے کو ملتے ہیں انڈین ریسٹورنٹس میں آپ جاتے ہیں یا آپ کے نیبر ہڈ میں یا آپ کے دوست احباب میں کوئی دوسرے ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ فوڈ شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ چیزیں پسند آتی ہیں کچھ آپ بناتے ہیں کچھ آپ کھاتے ہیں بناتے تو نہیں ہیں تو اس طرح سے آپ کا وہ بھی ایک لرننگ ہی ہے اور آپ سیکھتے بھی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر بہت بڑا فائدہ ہمیں اپنے حوالے سے تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں حلال فوڈ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہاں کھانا حلال ہی ملتا ہے ہاتھ روک کر کیونکہ صحت کے لیے اتنا بھی اچھا نہیں ہوتا اور ویسے بھی یہاں پر ویکنڈ لائف ہی زیادہ ہوتی ہے تو ہفتے میں ایک آدھ بار تو آپ چلے ہی جاتے ہیں فیملی کے ساتھ آپ کھا پی لیتے ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے سرکمسٹینسز ہوتے ہیں ان کے مطابق لوگ جو ہے وہ چلتے ہیں بارال یہاں پر ککنگ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے سپائسز دالیں چاول آپ کو پاکستان سے خاصے مختلف ملیں گے اور پھل جو ہیں وہ بھی یہاں پر بہت سے ایسے پھل ہیں جو پاکستان میں ملتے ہیں یہاں نہیں ملتے اور بہت سے ایسے ہیں جو یہاں ملتے ہیں اور پاکستان میں نہیں ملتے تو سبزیاں بھی اسی طرح ہیں تو ان سے بھی آپ کو واقعیت حاصل ہوتی ہے چاول آپ کو یہاں پر اتنی قسم کے ملیں گے جن کے شاید آپ نے پاکستان میں نام نہ سنے ہو تو وہی میں نے کہا کہ آپ جب باہر آتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک بڑا انوکھا سا تجربہ ہوتا ہے اور یہاں کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کو اپنی چکا چون جو ہے نا اس کی اتنی متاثر کرے گی لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں یہ اس طرح کے ممالک ہیں کہ یہاں آپ کا قیام جو ہے وہ پرمننٹ نہیں ہوتا یہاں آپ تیس سال رہیں یا تیس دن رہیں آپ کا سٹیٹس ایک ہی ہوتا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ جلد یا بدیر کب یہاں سے چلے جائیں تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس حوالے سے میانہ روی سے چلیں اور اتنی سیونگ ضرور کریں کہ بعد میں آپ یہ ریگریٹ نہ کریں کہ آپ نے وہاں قیام کے دوران جو ہے وہ اس حوالے سے فائدہ نہیں اٹھایا شاپنگ کریں ضرور کریں آپ کی اتنے وسائل ہیں تو آپ کریں لیکن ان تمام فیکٹرز کو مد نظر ضرور رکھیں اور اچھی لائف گزاریں ایڈجسٹ ہوں یہاں پہ کوشش کریں یقین مانیں بہت اچھے ممالک ہیں بہت پرسکون ممالک ہیں کچھ مسائل بھی یہاں پر ہوتے ہیں جس طرح آپ کو پاکستان کی طرح یہاں پر ہیلپ جو ہاؤس ہیلپ ہے وہ ذرا کم ملتی ہے اگر ملے بھی تو وہ تھوڑی ایکسپینسیو ہوتی ہے زیادہ تر کام یہاں پر آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں جس طرح باہر اور ممالک میں بھی ہوتا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں ہاؤس ہیلپ بلکل ہی نہ ملے مل بھی جاتی ہے لیکن اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہر انسان ظاہر ہے کہ یہ چیزیں جو ہے ان کا بندوبست کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو یہاں پر آتے ہیں لوگ یہاں پر اکوموڈیشن کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اپارٹمنٹ یا ویلا وغیرہ جو ہے وہ لیتے ہیں رینٹ پر یہاں پر ون بی ایچ کے اپارٹمنٹ ٹو بیڈروم ہال کچن ٹری بیڈروم ہال کچن اور ویلا وغیرہ ملتے ہیں اور وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ آپ لیتے ہیں بہت سی یہاں پر شاپنگ کی ویب سائٹس ہوتی ہیں ایکسپیٹس خاص طور پر یوزڈ جو ہے وہ فرنیچر یا الیکٹرونک آئٹمز جو ہے وہ خریدنا پسند کرتے ہیں تو وہ جب آپ آتے ہیں یہاں پر تو آپ کو ان سب ویب سائٹس سے اور ان سب چینلز سے واقفیت حاصل ہوتی ہے مثلاً او ایل ایکس وغیرہ یہ تو پاکستان میں بھی ہیں اور مارکٹس کا بھی عرض کر دوں اب جناب کے مالز اور مارکٹس اب دنیا کے کون سے ممالک میں نہیں ہیں پاکستان میں بھی ہیں یہاں پر بھی ہیں اور اب شاید پہلے کی طرح یہاں پر لوگوں کو آکے وہ فیسینیشن نہیں ہوتی کیونکہ اب جو ہے یہ کورپوریٹ کلچر اتنا عام ہو گیا اور اس نے اپنی جڑے اتنی مضبوط پھیلا لی ہیں کہ اب یہ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہے بہرحال سمجھدار لوگ ہر جگہ دیکھ بھال کے ہی چلتے ہیں تو ایکسپیٹس یہاں پر زیادہ تر یوسٹ آئیٹمز خریدنا پسند کرتے ہیں نیو بھی لیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریزنیبل پرائس میں اچھی چیز مل جائے تو اس طرح سے جو ہے یہاں پر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ خواتین کو تھوڑا سا ایشو آتا ہے پاکستانی ڈریسز کے حوالے سے یو اے ای میں تو خیر خاصے برینڈز ہیں پاکستانی لیکن مسکت میں کم ہیں ایک دو ہیں جو نیجم شید ہو گیا جس طرح اور ایک دو اور بوٹیکس وغیرہ ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ کپڑے اس کمپیر ٹو پاکستان وہاں کے مقابلے میں آپ کو دگنی دگنی پرائس میں ملتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ پاکستان سے ہی بلک میں اپنے لئے کپڑے جو ہے وہ لے آئے بچوں کے کپڑوں کے حوالے سے یہاں پر اتنا ایشو نہیں ہوتا بلکہ جو بچوں کے گارمنٹس ہیں وہ غالباً پاکستان سے کچھ ایکنومیکل ہی پڑتے ہیں پاکستان میں مجھے بچوں کے کپڑے زیادہ ایکسپینسیب لگتے ہیں اور یہاں پر کالیٹی وائز اور پرائس وائز وہ زیادہ بہتر مل جاتے ہیں تو ان کی اتنی پریشانی یہاں پر نہیں ہوتی اس کے علاوہ سکولز بھی یہاں پر بچوں کے لئے بہت اچھے ہیں پرائیوٹ سکولز ہیں پبلک سکولز ہیں پبلک سکولز میں زیادہ تر لینگویج جو ہے وہ آرابک ہے تو عموماً ایکسپیٹس اپنے بچے وہاں نہیں بھیجتے اس کے علاوہ انٹرنیشنل سکولز ہیں اور وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے یا کمیونیٹی کے تو سکولنگ کا تو یہاں پر اس طرح کا کلچر ہے کہ پاکستانی سکولز میں بھیجتے ہیں والدین اور اس میں بھی جو ہے وہ ایکٹیوٹی اور ان کی سکول کی جو فنکشنز ہوتے ہیں یا گیترنگز ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو کمیونیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک مینی پاکستان بن جاتا ہے جب بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو بہت سیل ملے گی بار بار آپ دیکھیں گے آپ کو سیل 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 کے سائن نظر آئیں گے ہر ایک دو ماہ کے بعد تو وہ جو ہے اس میں بھی بہت دیکھ بھال کے ہی آپ کو لینا چاہیے ہر مرتبہ ضروری نہیں کہ آپ خریداری کریں اور اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ یقیناً کریں یہاں کی زندگی کے اپنے جو ہے وہ پلس بھی ہیں مائنس بھی ہیں جس طرح ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی زندگی جو ہے وہ پلس مائنس کے ساتھ چلتی ہے اور یہاں پر بھی تو لائف میں پرسیکٹ کچھ نہیں ملتا کہیں پہ بھی آپ کے اندر اگر ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت ہے فلیکسیبیلیٹی ہے تو آپ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں ہر جگہ کے کھانوں کے ساتھ دوستی پیدا کر سکتے ہیں ہر جگہ کے لوگوں کے ساتھ دوست بن سکتے ہیں اور بس ضرورت اس عمر کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں اور اپنے آپ کو پروف کریں کہ آپ ہر جگہ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ لرننگ کا رہنے کا تو موقع ہے ہی ہے لیکن لرننگ کا جو ایک موقع ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک سفر وسیلہ زفر بھی ہوتا ہے اور آپ کے لئے علم کی ایک سورس بھی ہوتا ہے تو یہ ایک طرح کا سفر ہی ہے زندگی بھی ایک سفر ہے یہاں کا قیام اور کسی بھی ملک میں آپ دنیا کے جائیں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ نہ صرف ان کے کلچر سے واقفیت حاصل کرتے ہیں بلکہ آپ کو اپنے اندر کی بھی کپیسٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں انٹریکٹ کر سکیں ان کس طرح اپنی زندگی کو آپ آسان بنا سکتے ہر جگہ امان کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں آپ سے شیئر کروں کہ یہ نہایت ایک پرامن ملک ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت زیادہ رواداری کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں کہ یہاں مختلف ایتنیسٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں مختلف ممالک کے رہنے والے ہیں اور سب ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں حسن سلوک سے رہتے ہیں یہاں انڈیا پاکستانی ایکسپیٹس کی بہت بڑی تعداد آباد ہے اور یہی یہاں کی خوبی ہے کہ یہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ہیں اچھا وقت گزرتا ہے یہاں آپ کو بہت بابقار اور خوبصورت مساجد بھی ملیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں چرچ بھی ہیں مندر بھی ہیں اور یہی یہاں کا حسن ہے تو امن اور دوستی کی فضاء یہاں کی بہت بڑی خوبیاں ہیں البتہ اگر میں دوسرے زاویے سے بات کروں تو جس طرح عموماً لوگ کہتے ہیں یہاں کی لائف یہاں کی جو بھی آسانیاں ہیں تو اگر آپ میں مالز یا شاپنگ کے حوالے سے بات کروں تو میں یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی بڑے شہروں میں رہتے ہیں یا آتے جاتے رہتے ہیں ان کے لئے یہ چیزیں اتنی عجیب نہیں ہے میں ہیوی مشینری کا تو نہیں کہتی یا الیکٹرونک آئیٹمز کا ان کی بیشک ورائیٹی یہاں پر اور دوسرے ممالک میں ان سے بھی زیادہ ہے اور بہت ایڈوانس ہے لیکن اب اہم ضروریات زندگی کی بہت سی اشیاں جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ورائیٹی میں ایویلیبل ہیں ہمارے ملک کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے خاص طور پر ہمارے کپڑے بہت پسند کیے جاتے ہیں بہر ہمارا فیبرک ہماری ٹیکسٹائل پاکستانی سوٹ بہت پسند آتے ہیں یہاں پہ دوسرے ملک کے لوگوں کو ان کے کلرز ان کا جو کوالیٹی ہے تو اسی طرح دوسرے ممالک کی بھی بہت سی اشیاں یہاں پر ملتی ہیں جو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں ہم یوز بھی کرتے ہیں بھارت کے سٹیل کے برطن بغیرہ ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور بھی پروڈکٹ ہیں کافی اچھی ہیں دوسرے ممالک کی بھی ایران کی بھی بھارت کی ترکی کی جس میں برطن ہیں کوکنگ آئیٹمز ہیں دوسری کوکنگ کے انکلیڈینٹ ہیں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں اور ان کی اچھی ورائیٹی دستیاب ہوتی ہے پاکستان کا اور ممالک کمپیرزن کریں تو ایک چیز جس میں بہت آؤٹس ٹینڈنگ ہے وہ یہاں کی کلینلینس ہے صفائی ہے تو یہ چیزیں ان کو ممتاز کرتی ہیں ورنہ ہمارے ملک میں کس دسپلن اور صفائی تو یہ بھی اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے تو بس میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ باتیں شیئر کر چکی ہوں اور میں نے کوشش کی کہ ہلکے پھل کے انداز میں آپ سے باتیں بھی شیئر کی جائیں اور زندگی جو ہے وہ اسی کا نام ہے جس ہمیں آنا ربی کا ثبوت ہے تو زندگی جو ہے وہ آسان بھی ہو جاتی ہے اور زندگی جو ہے وہ گلزار بھی بن جاتی ہے تو اسی طرح ان پھولوں کو دیکھتے دیکھتے ان کی مہک کو جو ہمیں آ تو نہیں رہی تھی لیکن محسوس کرتے کرتے میں نے آپ سے کچھ باتیں شیئر کی ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی آپ کو شاید کچھ نالج میں بھی آپ کی اضافہ ہوا ہو کچھ میرے دل کی باتیں تھی جو میں کرنا بھی چاہ رہی تھی تو بہت دن سے سوچ رکھا تھا کہ کچھ کہیں گے تو آج موقع ملا بچوں کے اگزام بھی تھے ٹیس چل رہے تھے اس میں بڑی مسروفیت تھی تو نہیں ہو سکا بہرحال اب مجھے تھوڑی فرصت ملی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ سے باتیں کر لی جائیں تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو اور دوسری ویڈیو بھی آپ دیکھتے ہوں گے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ